دوستو آپ نے انسانوں میں تو بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو چشمیں پہننے کے بہت شکین ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو شوق کی وجہ سے لیکن دوسرے بہت سے لوگ کسی مجبوری کے حید تحت یہ چشمیں استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ یہ چشمیں آج کل کے کتے بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی ہی کی ایک دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں امریکہ نے فوجی کاروائیوں کو دران حصہ لینے والے کتوں کو ہدایت دینے اور آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لئے اگمنٹلڈ ریالیٹی ٹکنالوجی سے لیز جدید اور خصوصی چشمیں بنانے کا اعلان کیا ہے جو دنیا بھر میں اپنی نویت کے پہلے جدید ترین چشمیں ہوں گا لیکن ویڈیو میں تفصیل سے جانے سے پہلے آپ دوستویں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر ہم جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اس وقت دنیا بھر میں فوجی کاروائیوں میں حصہ لینے والے تجربہ کار اور ماہر کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان ماہر کتوں کو عام طور پر ہینڈ سیگنلز یا لیزر پوائنٹرز کے ذریعے ہدایہ دی جاتی ہیں جس کے لئے ان کتوں کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتا ہے جو مختلف آوازوں اور ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے ان کتوں کو کنٹرول کرتا ہے لیکن ہینڈلر کے جانب سے دی جنویل اکمانڈ کو یہ کتے اکثر اوقات صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے جس سے اپریشن یا تو ادورہ رہ جاتا ہے یا پھر نکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مسئلے کے حل کے لئے امریکن آرمی نے اے آر یعنی اگمنٹڈ ہی ریالیٹی چشموں کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے یہ ایک جدید رین چشمیں ہیں جو کہ کتوں کو ان کے کارکردگی بہتر بنانے کے لئے بنائے گئے ہیں اسے سپیشل فورس کے کتوں اور ان کے ہینڈلر کو نئے متبادل مواصلاتی نظام کے طور پر پیش کیا جائے گا چونکہ یہ جانور پہلے ہی اپریشنز کے دران حفاظتی چشمیں کے عادی ہیں اس لئے ان چشموں کے وجہ سے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آرمی ریسیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر ترین سائنس دان اسٹیفر لی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوجی ورکنگ کتوں اور ہینڈلر کے درمیان محفوظ اور بہتر رابطہ کرنے یہ ٹکنالوجی ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگی جس کی مدد سے کتوں کو ہینڈلر کی کمانڈ اور اشارے سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی جبکہ یہ ٹکنالوجی وائرلیس سے بھی لیس ہوگی یعنی اس کے استعمال سے کتوں کو پٹا پہننے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی ہینڈلر کو جائے وکوہ کے قریب رہنے کا خطرہ اٹھانا پڑے گا انہوں نے امید ظاہر کیا کہ اس ٹکنالوجی کے استعمال سے کتوں کی کارکردگی بہت حد تک بہتر ہو جائے گی